مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کے چار مرحلیں پہلا یہ ہے کہ انسان قلباً نادم اور پشیمان ہو پھر اپنی زبان سے استغفار کرے اور اس کے بعد اپنے آزا اور جوارح سے اپنی ندامت کو دکھائے اور آخر میں یہ وعدہ کرے کہ اب کبھی ایسا کام اس سے سرزد نہیں ہوگا اسی لیے حضرت حر نے کربلا کے میدان میں یہ تمام مراحل کو انجام دی اپنے قلبی ندامت کو اس جملے سے ظاہر کیا کہ فرمایا مولا جعلنی اللہ فدا کی اپنا رسول اللہ پروردگار یہ توفیق نایت کرے کہ میں اپنے آپ کو آپ پر اے فرزند رسول قربان کر سکوں پھر اپنی زبان سے اس انداز سے استغفار اور توبہ کیا کہ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور فرمایا کہ مولا میں وہ ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روک دیا اور آپ کو یہاں تک لائیا اور اب آپ کے سامنے تائب اور پشیمان حاضر ہوا ہوں اور اپنے آزا اور جواہر سے بھی اپنی پشیمانی کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ مولا میں آمادہ ہوں تاکہ اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دو اور آخر میں نہ صرف خود یزید کی لشکر کو چھوڑ کر حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ ہوئے بلکہ اپنے قوم کو بھی مخاطب ہو کر ان کے کام کے انجام سے آگاہ کیا آج ہم بھی اپنے وقت کے امام سے معافی طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی جن گناہوں نے امام کے دل کو ٹھیس پہچائیں جن گناہوں کی وجہ سے امام کی آنکھوں سے آسو بھائیں اس محرم میں وعدہ کرتے ہیں کہ اب کبھی امام کے دل کو عذیت نہیں پہچائیں گے اور خلوص کے ساتھ ازاداری کریں گے اور مجلس اور جلوسوں میں بے پردہ نہیں جائیں گے اور اپنے ہجاب کے حفاظت کریں گے اے مولا ہمیں بھی ہر بناتے ہیں